اسلام علیکم my youtube family members کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج کے بلوک میں جو ہے وہ کوئی خاص اتنی روٹین ہوئی نہیں تھی بس جو ہے وہ صبح بچے سکول سے آئے سکول سے آنے کے بعد ان کو کھانا مانا دیا کھانا دینے کے بعد جو ہے ہمیں جانا تھا اور پھر ہم لوگ چلے گئے تھے میں اور میرے ہزبین وہ ہمیں جانا تھا جو ہے وہ میرے ہزبین کی جو پھوپی ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیت ہوئی تھی تو ان کی جو ہے وہ جمعیراتیں چل رہی تھی تو ہم وہاں گئے تھے ہسی مجھے اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ میں اپنے سب ان لاس سے ملی اور بہت ہسی مزاد بھی ہوا اور قرآن ہانی ہوئی پھر ہم سپارہ بغیرہ پڑا گیا پھر اس کے کھانے کے بعد دعا کے بعد پھر جو ہے سب لوگ جو ہے وہ مجھے بہت موٹیویٹ کر رہے تھے اور مجھے سب بول رہے تھے کہ آپ نے چینل بنایا اور آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں جو اس نے بولا ہوگا وہ بھی سن رہی ہوں گی اور جو ہے جنہوں نے موٹیویشن کی ہوگی وہ بھی سن رہی ہوں گی جنہوں نے مجھے بولا اور جنہوں نے کہا کہ تم اچھی لگ رہی تھی اور جنہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس کی فرائی پین وغیرہ کی کہانی گئی تھی تو جو ہے وہ بھی سب نے بہرل جو ہے وہ سب نے جو ہے وہ پسند کیا اور اپریشیئٹ کیا اور بس آپ لوگ کی اسی طرح جو ہے وہ محبت رہیں گی تو میں انشاءاللہ اسی طرح جو ہے ولوگ بناتی رہوں گی آپ لوگ کی بس مجھے سپورٹ شایئے پلیز جو ہے وہ مجھے سپورٹ کریے گا سپورٹ کی صورت میں سبسکرائب کر کے پلیز سبسکرائب کیجئے گا یہ نہیں پھولیے گا کہ آپ لوگ کیا فائدہ ہے کیونکہ جو ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو جو ہے میں کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں اور آگے بڑھ سکتی ہوں اور جو ہے وہ بس یہ ہی رہا آج کا پھر ہم رات کو آئے کھانا مانا کھایا کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ اب کچن میشنز جو ہے وہ صاف کرنا ہے میں ہمیشہ جو ہے وہ کچن کلین کر کے سوتی ہوں سب برطن وغیرہ سب دھو کے اور ایک اور بات بھی بتانی تھی مجھے مجھے بہتنا افسوس سا ہوا اس بات میں کہ جو ہے وہ ہمارے گھر کے سامنے جو ہے ایک بلڈنگ ہے وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر کوئی آنٹی تھی وہ کام کر رہی تھی تو انہوں نے گیس نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ کراچی میں کتنے گیس کا مسئلہ ہے اور دو دن سے تو بلکل گیس نہیں آ رہی تھی تو رکھا ہوتا ہے لوگوں نے وقتی طور کے لیے سلیک سلینڈر کے جو ہے وہ بھئی ہر وقت کب جو ہے وہ بزار سے کھانا آئے گا یا ہر وقت بزار سے روڈی آئیں گی تو لوگوں نے اپنے گھر میں رکھتے ہی ہیں سلینڈر تو انہوں نے جو ہے وہ سلینڈر رکھا ہوا تھا گھر پہ اور جو ہے وہ پتہ نہیں گیس میں بنا رہی تھی کیا رہا کس طرح رہا تو بیچاری جو ہے وہ ان کے گھر میں سلینڈر جو ہے اس کا دھماکہ ہوا بس اللہ پاک سب کو بچاتا رکھے تو جو ہے وہ پھر سب بھاگی بھاگی گئے کیا ہوا کیا ہوا میں بھی اپنی بالکنی سے میں نے دیکھا فل رش لگ گیا کہ بھئی کیا ہوا سب لوگ نیچے میرے گھر کے نیچے ٹیلرز وغیرہ ہیں وہ سب جو ہے ان کے گھر گئے کی کیا رہا تو گھر میں جو تھے وہ ہزبن وائف تھے اور ان کے بچے جو تھے سب جو ہے وہ جاو بغیرہ پہ گئے تھے بڑے بچے تھے شاید بیٹی جو ہے وہ شادی شدہ ہے وہ اپنے گھر پر تھی تو سارے جو ہے وہ محلے والے جمع ہو گئے ان کے پڑوسی وغیرہ پھر ان کو جو ہے وہ گھر سے نکالا ان کے پورا گھر جو ہے وہ خراب ہو گیا مطلب نہ سب کچھ سلینڈر پھٹنے کی وجہ سے اور وہ جو آنٹی تھی تو ان کے بس کیا کہنا چاہئے ان کے چہرے پر جو ہے بہت زیادہ خراب ہوا اور جو ان کے ہزبن تھے ان کا بھی بہت وہ ہوا پھر ان کو جو ہے وہ ایمبولنس بغیرہ آئی ان کو جلدی سے جو ہے ان کے بچوں کو فون کیا وہ آئے پھر ان کو جو ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا ہسپٹل لے کا گیا یہاں پر جو ہے سب جو ہے چینلز والے آگئے تھے پولس آگئی تھی ایمبولنس آگئے تھے بہت زیادہ جو ہے وہ شور بغیرہ رہا تو بس اللہ پاک جو ہے سب کو اپنے حفظوں مان میں رکھیں حفاظت میں رکھیں تو پلیز احتیاج سے استعمال کیا کریں خیر میں نے تو سلینڈر نے رکھا میں میرے ہزبن بہت ڈرتے ہیں ان چیزوں سے لیکن پلیز آگئے جن کو استعمال کرنا ہاتا ہے وہ صحیح طریقے سے کریں خیال رکھیں تو بس یہی رہا رات کو یہ رہا پر افسوس بھی بہت ہوا پیچاروں کے انہوں نے جو ہے گھر میں ان کے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سیف کر کے رکھیں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے سیف کر کے رکھتا ہے تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ پیسے وغیرہ سیف کر کے رکھے تھے کسی تھیلی ویلی میں تو وہ تھیلی میں دیکھنے کو ملا کہ میرے بچے بھی گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے تو وہ دیکھا کہ ان کے سارے تھیلی میں ان کے سارے پیسے وغیرہ چکھا سیتے سب جل گئے یعنی کہ پورا گھر جل گیا اور جو سمان ومان تھا وہ تھوڑا سا بہت نکال لیا گیا ان کی بیٹیاں ہیں انہوں نے نکالا باقی تو ان کا کچھ بھی نہیں بچا بس سب کچھ جل جل آ گیا بس اللہ رحم کرے اور جو ہے وہ پھر سنا کے وہ ہسپٹل میں گئیں وہ اتنی تکلیف میں تھی بھی ہوش ہو رہی تھی تو وہ ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا انہوں نے لیلہ ونہوں نے راجون تو بس یہی ہے کہ جب بھی آپ لوگ کچھن میں کام کریں تو ہمیشہ جو ہے وہ گیس رات کو دیکھ کر سویں کہ آف ہونی چاہیے اور تار وغیرہ کہیں سے باہر وغیرہ نا اسپارک ہو رہے ہوں کہیں سے ہو تو اس کو بند کر کے سویں کہیں سے سمیل آ رہی ہے تو وہ دیکھ لیں اس کو بالکل جو ہے نگلیک نہ کریں کیر کرتے ہیں بچوں والے بچوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے بھی تو مہرہ ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ جب بھی میں کچھن سے باہر نکلتی ہوں ساف کر کے سب کر کے تو میں دیکھ کرتی ہوں کیونکہ لاسٹ میں جو ہے وہ عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ کام ہوتا ہے آخر میں نکلتی ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھن بغیرہ میں گرین ٹی بنا رہی ہیں یا کوئی کچھ آیا بنا رہی ہیں تو بلیس کائن لی آپ لوگ سب لوگ جو ہے دیاد کیا کریں جب بھی جو ہے وہ کچھن میں کام کرنے سے آئیں واپس تو دیکھ لیں کیونکہ آج کل گیس کا یہ رہتا ہے ایک دم سے آتی ہے اور فوراں چلی جاتی ہے پھر پتہ ہی چلتا ہے اس رکھتے ہیں چولہ بند ہے لیکن وہ گیس کھلی ہوئے ہوتے پھر جب گیس آ جاتی تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ پھیلنے لگتی ہے اس پھیل ہوتی ہے تو پلیس اس چیز کا خیال رکھا کریں صبح بھی اٹھا کریں تو اب کے پہلے چولہ بھی نظر رکھا کریں کہیں چولہ کھلا وقت نہیں کہیں گیس تو نہیں کھولی اگر اللہ نہ کرے کہ بھئی ایسا ہو تو آپ سارے ونڈوز اپنے کھڑکی دروازے کھول دیں تاکہ وہ ساری گیس وغیرہ نکل جائے تو بھارال اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ سب لوگ اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ پاتھ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور سب کی حفاظت کریں بس یہی تھا تو تھوڑا سا مجھے افسوس تھا میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کروں کہ پلیس خیال رکھیں سیلینڈا یوز کرتے وقت اور کیچن وغیرہ میں گیس وغیرہ کو یوز کر کیونکہ آج کل گیس کی بہت پرابلم چل رہی ہے کبھی آجتی ہے کبھی چلی جاتی ہے تو بس بہرحال یہی تھا آئی ہوپ جو ہے آپ کو یہ بلاؤگ اچھا چاہے جانے سے پہلے میں دکھا دوں کہ میرے گھر میں جو ہے وہ حضبین و بچے کیا کر رہے ہیں کیونکہ جو ہے میں نے کہا میں بلاؤگ بنا لی اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کھانا کھانے کے بعد یہاں پر کیا ہو رہا ہے السلام علیکم آیان ہی ہاں تو جی کیا کر رہا ہے we are peeling peas آپ پہلے پیز آہ بابا نے کام پہ نہیں بھائے بابا تو خود کر رہا ہے کام ہاں چلیں گھل گھل پہلے سے کر کے رکھ لیتے یہ پکانے میں آسانی ہوتی ہے بہت زبردہ جاتی ہے تو اچھی بات ہے بچوں کے ساں ملکے رہے ہیں ایان آپ نہیں کر رہے ہیں کیوں چھوٹی چھوٹی سی باری باری کھانے میں لگے ہوئے ہیں بھائی دے لو جلدی سے کروا بابا کے ساتھ ہلپ کروا بھائی کے ساتھ ایک جو ہے وہ سو گئے ہیں تھکن ہو رہی ہے ان کو آج وہ میچ کھل کر آئے تھے تو جب میچ کھل کے آتے ہیں تو وہ ٹائیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ سو رہے ہیں چل میں نے کہا چلے کھانے کے بعد رائچ کر لیں کیونکہ چھوٹی تو ہے ہی اسکول کی کل آف ہے تو لیٹی سوئیں گے اگر آپ کو آرام کرنا تو آرام کر لیں باقی آپ نے ابھی شارٹ کی ہے جی آپ بند کر کے آ جائے میں تو جا رہی ہوں کچھن میں برتن برتن بنے چلے اچھی بات ہے چلے کریں اچھا ہے مدد کرنی چاہیے بھائی رہیان آپ بھی آ جائیں چلے جی اب میں جاتی ہوں اپنے کچھن میں کام کرنے کے لیے سب جو ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں برتن وغیرہ سب ہے یہ آپ کے سامنے ثبوت میں نے دکھایا ہے کہ ابھی میں سب برتن وغیرہ سب دھوں گی اپنا کچھن پورا کلین کر کے باہر نکلوں گی کیونکہ میری عادت ہے کہ ہمیشہ کچھن کلین کر کے ہی سوتی ہوں کچھ بھی ہو جائے کتنی بھی دیر ہو جائے تو جی آپ کو جو ہے میرا بلوگ اچھا لگے گا اچھا یہ جو آپ کو پیچھے سے آوازیں آتی رہتی ہیں نا یہ میرے جو ہے یہ توتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک بلوگ بناوں گی ان کے میں بھی بتاؤں گی میں ٹھیک ہے آپ کو جو میں نے دور سے دکھایا ان کا بھی بتاؤں گی باقی جو ہے اگر آپ کو بلوگ اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی موٹیویشن کا مجھے انتظار رہے گا اور جی وہ ایک اور بات جو ہے وہ آپ تے کہیتی تھینکس کرنا تھا ان کا جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میرے فرینڈز فیملی میمبرز اور میری جو ہے وہ دوست اور سارے جو ہے وہ رشیدار ان لاؤ سب لوگ جو ہے وہ ابھی تک تو الحمدلیلا سب سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک آج جو ہے وہ بیٹ کمنٹس یا بیٹ جو ہے وہ ویریویو آتا رہتا ہے تو اس کی جو ہے وہ اتنی وہ مجھے وہ نہیں ہوتی کیونکہ جب مجھے اتنے سارے پیار کرنے والے ہیں اتنے مجھ سے محبت سے پیش آتے ہیں تو جب ان کا ساتھ رہے گا تو جو ہے وہ مجھے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھے اسی طرح پیار محبت کرتے رہے ہیں دکھاتے رہے ہیں آپ اسی طرح پیار تو میں اچھے اچھے بلوگ آپ کے لئے لاتی رہوں گی اچھے اچھی باتیں کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ انٹریکشن رہے گا آپ کے ساتھ اور جو ہے وہ مزے مزے کی جانا آنا گھومنا پھڑنا ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گی مادلے کلمانگی جی کیا کہہ رہا ہے کرجین ہے جلے جی سونے کے لئے لیڑ گئے ہیں کچن مقیرہ جو ہے وہ سب صاف واف کر کے آگئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ موبائل چارجن پہ لگایا تھا موبائل چارج ہو گیا ہے آپ سو جائیں رہیان اب کیا سنا رہے ہیں مجھے بھی سنا دے مجھے نہیں اور یہاں پر جو ہے وہ میری گرین ٹی ہے اور میں یہ پیوں گی اور انجوائے کروں گی اور یہاں رہیان کی جو ہے وہ پویم سنوں گی رہیان پویم سنا آپ نہیں پلیز ہاں ہاں پوائے ہاں پوائے ہاں ہاں ٹین لکھل منکی جو پہنگ آنا بیٹھ وانس اینڈ سٹوری مالی سنا ہوں ہاں ایک بچہ تھا اونا مبارش ہو رہی تھی پکڑا ہاں سنا ہوں ہاں 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 وہ ایک گھر میں گیا بھوٹی ہے گھر میں بھوٹ کے گھر میں وہاں پہ وہ اندر گیا وہاں پہ دو بندے مرے میں تھے کیوں دو آدمی مرے میں تھے پھر اپنے بھردی ہو آتا پھر اب کوئی کسلی سٹوری سنو اسو لے تمائیں ہاں پکا مہسلی سنو کل والی کون دی والی وہ میں نے بتا دیا اچھے بتائیں یہ سچی میں ہوا تھا ہلا ہے نہیں تنا ایک نا سامنے چیز والے ان کے برابر میں دووٹ والے اس کے برابر میں اور اس کے چیز والے کے آگے ایک نا دھماکا ہوا امنا کرکل ہلے ایک دھماکا ہوا چھوڑ سے ہوا جائے چاہتے ہیں اس کو سلینڈر سلینڈر کا نا پھٹی آگا سلینڈر پھٹا سید اور نا کھرکیاں ساری ٹوٹ کے نیچے آگا پھر باہد جلی لگتا ہے گھر پھر ہم نا بیک سائیڈ میں بھی نا دور ہے پھر وہاں پہ گئے وہاں پہ ہم نے فورت فلور پہ دے گا وہاں پہ لایٹ جلی تھی آگ آگ جلی سچی وہ ہوا تھا آگ جلی پھر اس کے بعد پورے گھر میں آگ جلی ان کا بیٹا آیا مٹی رہ لی سب کچھ آگ بجانے کے لیے نا آگ بجانے کے لیے پھر بجی اما یہ پکرے گا ان کا جو یہ ہاتھ ہے آنٹی آنٹی یہ پورا خال سے پھڑی آیا کالا کالا اور آرہ آگ بجانے کے لیے میں آپ پہ پٹی لگائی پھر اینمیلس آئی آگ بلینس آئی پھر اس کے بعد لے کر گئے مہم پھر اس کے بعد نا پھر اس کے بعد دو پولیس آئی پولیس آئی اور چینل والے آئے سب ان کے پوچھتات کر رہے تھے سب لوگ پوری فلیٹ آگئے اس کے بعد اس کے بعد خطا ہوتی ہے اللہ کا پکہ آدھا یہ سچی مہم جی جی بلکل سچ ہے بلکل میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا تو یہ اسی کے بارے میں بتا رہے تھے تو بس بہت خطرناک واقعہ ہوا تھا تو بلکل سب کو جو ہے وہ سیف رہنا چاہیے اپنی حفاظت کرنی چاہیے خود خیال کرنا چاہیے کسی کو گیزر نہیں رکھا کیا بلدہ سیلینڈر سیلینڈر نہیں رہنا چاہیے کیئر فولی استعمال کرنا چاہیے یہ ہے چلیں جی اتنی دیر میں جو ہے وہ میری گرین ٹی بی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب جو ہے وہ ریان کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں ریان اللہ حافظ کہیں گے گوڈ نائٹ کہیں گے اللہ حافظ گڑنا دلما پڑھیں گے دعا پڑھیں گے سونے کی دعا پڑھیں گے اور پھر یہ سو جائیں گے صبح کو ملتا ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ